السلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ سب لوگ غمیق کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے فرنڈز یہ دیکھیں یہ جو ہے ہمارا بچی سائیڈوں کی جو کلیاں نکلتی ہیں سائیڈوں کی جو کٹنگ نکلتی ہے اس سے ہم تین سال کی بچی کا یہ فروب بنائیں گے اور ہم نے اس کے اندر آپ کو ایک ایک چیز بنانا بتائی ہوئی ہے ایک ایک چیز سائیڈے سے یہ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو گئی ہے کیونکہ ہم نے ہر ایک ایک چیز بتائی ہے بنانا تو آپ یہ دیکھیں یہ شلوار کے پیس ہیں اور اس کے بھی ہم کلیاں لگا کر اس کے اندر بنانا بتائیں گے تو آپ بھی اس طریقے سے کپڑا ویسٹ ناک کیا کریں اور اچھی اچھی سی فروکس بنائیں میری ویڈیوز کو ضرور دیکھیں اور فل اگر دیکھیں کہ بینہ اسکپ کریں تو آپ کو ہر ایک ایک چیز پتا چلے گی اس کے علاوہ جو ہے میری پلائی لسٹ پہ نیوی وہاں کافی ساری ویڈیوز ہیں میرے دو چینل اور ہیں وہ بھی سبسکرائب کریں اور میرا ووٹس اپ گروپ ہے وہ بھی جوائن کریں تو دلتے ہیں ویڈیو کی طرف یہ دیکھیں ہماری کلیوں کے نیچے کے پیش تھے اب ہم اس میں سے پیٹی نکالیں گے یہ جو ہم یہ کپڑا جو ہے یہاں سے یہ کپڑا کٹنگ کر لیں گے یہاں سے یہ نکال لیں گے پیٹی تو یہ جو ماری نیچے یہ جو ہماری نیچے کے جو سائیڈوں کے کپڑا نکالتا ہے وہ ہے یہ یہ سائیڈوں کے کٹنگ ہیں وہ الگ ہیں اور یہ ہماری نیچے کے جو پتنی پتیاں آتی ہیں سائیڈوں سے نکالتا ہے یہ وہ ہے اس کے ہم نے پیٹی نکال لیں گے یہ دیکھیں پرینٹس ہم نے صرف یہ سیڈی سیڈی پتیاں نکال لیں گے جو سائیڈوں کے بچے پر پیس ہوتے ہیں ان میں سے اور تھوڑی بہت سال نے نیچے کا تھوڑا چھوڑا رکھا اوپر کا جسے تھوڑا نورمل ہے کیونکہ ہمیں اس کے اندر اوپر کلیوں میں چھوڑے ڈالیں گے گھیر میں اس لئے ہم نے اس کی کٹنگ نہیں کی یہ چھوڑا چھوڑا رکھا اور نیچے سے بھی ہمارا چھوڑا ہے تو آپ جس طریقے سے کرنا چاہتے ہوں آپ کی مرضی ہے تو میں اب یہ ساری آگے پر کلیوں پر سلائے لگا کے جوڑ کر دکھاتی ہوں یہ اس طریقے سے جوڑے گی میں مقتصر سے اس لئے بتاتی ہوں کہ آپ ویڈیو زیادہ لونگ نہ ہو آپ کو سمجھ بھی آ جائیں یہ دیکھیں ہماری کلیاں جوڑ چکی ہیں اور یہ دیکھیں ہم نے جوڑ لگاتے پر آپ کو اس لئے جوڑتے پر نہیں رکھائے سیدھی سیدھی پٹیاں تھی کیونکہ ہم نے کافی کلیاں والی ویڈیوز بنائی ہوئے ہیں ہماری پلائی لسٹ بھی آپ اس میں بھی دیکھئے گا تو آپ کو سائے پتہ چکتے ہی کلیاں کے جوڑ کس طریقے سے جوڑتے ہیں کیونکہ ہم مقتصر سے ویڈیو بنانا چاہتے ہیں میں سے ٹائم ویسٹ بھی نہ ہو اور یہ دیکھیں ہم نے کس طریقے سے یہ سارے جوڑ لگا ہے اور یہ جو ہے یاما پر تھوڑا سے کپڑا کم پڑھا تھا سیختی کو مجھے پیچھ کریں آپ پریس کر کے کٹنگ کریں گے جوڑ لگا کر اور یہ جو جوڑ ہوں گے ان کو آپ پھرکن کر کر کے یہ دیکھیں ان کو آپ پھن کر کر آپ اس طریقے کر لیں گے بلکل ہی ایک کریٹی دیکھیں پتہ بھی نہیں چلے گا کتنے فنیشنگ آئے گی اور پھر آپ کٹنگ کریں گے آپ کی کٹنگ بہت اچھی ہوگی جب بھی آپ جوڑ لگا اس طریقے سے ہی آپ جوڑ لگا کے آپ پرس کر لیں تاکہ آپ کی فنیشنگ ہے اور کٹنگ بہت اچھی ہوگی اور یہ دیکھیں ہم نے پیٹی کی جوڑ لگا لیا ہے پیٹی بھی یہ تین پیس ہیں ہم نے ان کو جوڑ کر اور جو ہے لگائے اور اب یہ دیکھیں جوڑ کس طریقے سے ہم نے جو ہے جوڑ لگائیں یہ دیکھیں اور ان کو ہم نے پریس کر لیا میں آپ کو قریب سے دکھاؤں تو یہ دیکھیں یہ دیکھیں بلکل یہ دیکھیں یہ جو پٹی آ رہی ہے اور یہ جو پٹی آ رہی ہے دیکھیں ایک ٹلیسٹر کے اوپر رکھ کر یہ چین پیچین رکھیں اس طرح سے لگائیں کہ پتہ بھی نہ چلے کہ ہم نے جوڑ لگایا اور پھر ہم نے اس طریقے سے سلائی کو کھول کے اور اس کو پریس کر لیا ہے یہ دیکھیں اب اس میں پتہ بھی نہیں چڑھ رہا کہ اس میں یہ جوڑ آیا ہوگا ہے یہ دیکھیں یہ جوڑ آیا ہے بلکل بھی پتہ نہیں چڑھ رہا کہ اس میں جوڑ لگایا ہے اس طریقے سے آپ جوڑ لگایا ہے اب ہم آپ کو اس کی کٹنگ کرتے میں دکھاتے ہیں اب یہ دیکھیں ہم یہ ایکسٹرہ کپڑا ہے ہم یہ ایکسٹرہ کپڑا نکالیں گے نشان لگا کلیاں جو ہے ہم لگ میچے سے جوڑے گے کچھ گیر برابر چھوٹا بڑا ہو جائے وہ کٹنگ میں چلا جاتا ہے ہمارا پانچ انچ کا ہے یہ دیکھیں اور یہ ہماری فٹنگ کا نشان ہے وہ سات انچ کا یہ دیکھیں اور ہمارا کپٹی کا ساڑھے سات انچ کا یہ دیکھیں اب میں اس کی کٹنگ کرنا آپ کو بتاتی ہوں اب میں آپ کو کٹنگ کرنا بتاتی ہوں ہمارا کپٹی کا سات انچ کا یہ دیکھیں یہ سات انچ کا یہ دیکھیں یہ ہم تین سال کی بچی کا سوٹ بنا رہے ہیں اس کے حساب سے اس کے حساب سے فٹنگ کے حساب سے ہم نے یہ دیا ہے اور یہ دیکھیں اور ہم نے یہ بچے میں پیسوں میں سے دیا ہے یہ کاندھو کی کٹنگ تھی اور اس سے ہم نے یہ بنایا ہے اور اس کے نیچے کی جو پیٹنگ کی کٹنگ تھی اس کی ہم نے کلیاں بنایا ہے یہ دیکھیں آپ اور اس کے اندر ہم نے یہ دیکھیں یہ جوڑ لگا کر بنایا ہے بچ میں بھی اس کے جوڑ ہے اور جوڑ اس طریقے سے لگایا ہے کہ نظر بھی نہیں آرہا ہے کہ جوڑ لگیا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ہم آپ کو پیٹی جو ہے گیر کے ساتھ جوڑنا بتا رہے ہیں ہم نے چھوڑا رکھا تھا اس میں ہم جو ہے تھوڑی سی پلیٹ ڈالیں گے تو آپ دیکھیں ہم کس طریقے سے لگا رہے ہیں ہم دیکھیں ہم دیکھیں ابھی دیکھیں ہم آپ کو پیٹ ڈالنا بتائیں گے اور ہم نے اس پیٹی کو پورا کر کے ہم نے اس کا بیچ کا نشان لگا لیا تھا دبل کر کے اور اس کے گیر کے بیچ والے نشان پر اور پیٹی کے بیچ والے نشان دونوں برابر آنا چاہیے یہ دیکھیں ہم نے آگے پیچھے کی جو ہے پیٹی جوڑ لی ہے اور یہاں پر ہم نے دیکھیں یہ جو اینا پلیٹ ڈالی ہے کیونکہ ہم نے پیٹی کی اوپر والی جو ہے کلی وہ چوڑی بھی رکھی تھی کیونکہ تھوڑی سی اگر اس میں پلیٹ آتی تو تھوڑی سی ڈیفرنٹ اور پیار ہو جاتی اور یہ ہم نے بچے پیسوں میں سے بنایا ہے میں نے آپ کو یہ بھی دکھا ہے شروع میں کس طریقے کے پیس تھے اور کس طریقے سے جوڑ ٹور کر کے ہم لوگ نے بنایا ہے تو آپ بھی چھوٹی بچوں کا آرام سے بنا سکتے ہیں ضروری نہیں کہ آپ اس کے خرید کے لائیں اور بنایں گھر میں رکھے ہوئے چیزوں سے بھی آپ بنا سکتے ہیں دیکھیں فرینڈز ہم نے انٹی طرف جو ہے گلہ چھپکا لیا ہے گلہ چھپکا کر اور جو ہے ہم نے اس کو جو ہے برسائیڈوں سے کٹنگ کر لیا بھی ساتھ ساتھ ہم نے کٹنگ کیا ہے کٹنگ کرنے کے بعد جو ہے اب یہ دیکھیں ہم نے یہ پٹی تیار کی ہوئی ہے یہ پٹی جو ہے ہم اس کے اوپر اسے ساتھ ساتھ اس کے پٹی لگائیں گے اور لگا کر جو ہے ہم اس کی خسلائی کر لیں گے پوری اور پھر اس کو ایسے کر کے پائپ ہی نکانیں گے اور فولڈ کر دیں گے اب یہ سارا کام کر کے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کیونکہ ہم نے ہر چیز دکھائے تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی لیکن میرا مقصد اور پرسیفی ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھا سکوں اچھے طریقے سے کم وقت میں تاکہ آپ لوگوں کا ٹائم بھی زیادہ نہ ہو تو میں ملتی ہوں یہ سب کرنے کی ہم نے پرنٹ پر گلہ بنا لیا تھا اور اس طریقے سے پٹی لگا کر اسے اندر فولڈ کر کے ترپائی کرتی تھی اور اب جو ہے ہم آپ کو دیکھ گلہ بنانا سکھائیں گے اور دیکھ گلہ کے ساتھ جو ہے اب ہم جو ہے گلہ جو ہے ساگے پیچھے کے پٹی جھوڑنا سکھائیں گے آگے پیچھے کا حصہ اور یہ ہم نے جو ہے اُرے پٹی نکال دی تھی اور اب یہ کٹنگ کر لیا ہے ہم سیدھی طرف جو ہے یہ پٹی لگائیں گے اور اُٹھے طرف لوگ یہ فولڈ کر دیں گے تو دیکھیں میں کس طریقے سے یہ پٹی لگا رہے ہوں یہ پٹی جھوڑتے جائیں گے یہ ہم نے دو انچ کی پٹی لیے اور یہ ایک ایک انچ کی ہم فولڈ کر دیں گے ہم نے دیکھیں ہمارے پٹی لگ چکی ہے اب جو ہے آپ اس کو جاہے تو جو ہے اس کی تلپائی کر لیں جاہے تو آپ اس کی سلائی کر لیں میں آپ کو اس کے ساتھ دیکھ چوڑنا بتاتی ہوں کہ ہم کس طریقے سے گھن سلائی میں دیکھ چوڑیں گے یہ دیکھیں اور اس کا فرنٹ چوڑنا بتاتی ہوں میں آپ کو اب یہ دیکھیں ہم لوگ اس کو ایسے رکھ کر یہ ہم نے سیدھا اندر کرتی اور ایسے رکھ کر ہم لوگوں نے اس کو سلائی کر لینا ہے ہم لوگوں quiteیں یہ ہم لوگوں کا کا ما شہما ہے نہیں اس کو سلائی کر لنے ہم لوگ مجھے دیکھیں اور اب یہ ایسے آ جائے گا ایسے آ کے اس طریقے سے پٹی آ جائے گا جوڑ سکتے ہیں لیکن جیسے کچھ ایسا ہوتا ہے جیسے ہم لوگ کورا گلہ بنا کر بھی جوڑتے ہیں تو اس میں یہ پٹی نظر آتی ہے یہ پٹی لیکن اگر آپ اس طریقے سے جوڑیں گے تو آپ کی پٹی بھی نہیں رہے گی اور یہ بہت اچھے طریقے سے ہو جائے گا یہ پٹی مجھے گا جنگلیا ہے اور جو ہے آپ چاہے تو اس کی درپائی کر لیں میں اس کی سلائی کر رہی ہوں درپائی کریں گے تو اور بھی اچھا لوگ آئے رہا اب میں آپ کو اس کو جھوڑنا بتاؤں گی اس طریقے سے پرکتہ آپ اس کی سلائی پر سکتے اچھا ہے تو یہ چھوڑی پٹی بھی لے سکتے لیکن میں نے چھوڑی پٹی لیا مجھے چھوڑی پٹی پھولی لگتی ہے اس میں میں نے پتری پٹی لے یہ دیکھیں اس طریقے سے کتے بیانے طریقے سے اس کی نیشن لے آئیے آپ مجھے چھوڑی اس طریقے سے جھوڑیں اور بہت اچھا لوگ اب چوہے میں آپ کو اس کے سائیڈ میں کرل لگانا بتاؤں گی اب یہ دیکھیں ہم نے پٹی جو ہے یہ بھی ہم نے 1.5 انچ کے پٹی لیا اور یہ ہم شولڈر پہ اس طریقے سے ہم یہ شولڈر پہ لگائیں گے اور لگا کر اس کی ٹھوڑی سا ٹائپنگ نکال لیں گے اور یہ میں ساری جو ہے آپ کو لگا کر اس کے اوپر اور پھر میں دکھاتے ہوں کہ اس طریقے سے ہم نے لگائیے ہم نے لگا لیا ہم ایک سلائے میں اوپر آئپنگ بھی بنائیں گے اور یہ بھی لگائیں گے اب یہ دیکھیں یہ ہم نے 1.5 انچ کے پٹی لی ہے اور اس کو ہم یہاں سے تھوڑا سا فول کریں گے فول کرنے کے بعد ہم اس کی فریل بنائیں گے اور فریل کی لمبائی آپ کتنی بھی لے سکتے ہیں وہ آپ کے لمبائی آپ کتنی بھی لے سکتے ہیں چھوڑائی میں نے 1.5 انچ کے لیے کیونکہ مجھے جو ہے زیادہ چوڑی نہیں چاہیے آپ زیادہ چوڑی نہیں چاہیے آپ زیادہ چوڑی لے سکتے ہیں تو میں اب یہ اسے کر کے اس کو ہلتا سمیں فول کروں گی اور پھر میں اس کی جو ہے فریل بناتے ہوئے دیکھاؤں اب یہ دیکھیں ہم جو ہے یہ باریک سے پٹی صرف کرنی موڑیں گے اتنی سی ہم جو ہے یہ فریل کی موڑیں گے اچھا ہے تو اس کی جو ہے پیپو بھی کروا سکتے ہیں اور وہ آپ کی مرضی ہے میں جو ہے صرف اتنا جو ہے ہم موڑیں گے میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے جو ہے اس کو بھاریک بھاریک سقوڑ کر لیا اور اور ہم نے یہ چڑ چڑی سوڑھ سلائیں لگائی ہے دونوں دو سلائیاں لگائی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور میں نے بڑی بڑی سلاحی کر کے لیں اب لقی لقی پر دو سلائیاں لگا لیں اب پھرہ لター مجھر گ len آنے کے لئے ا szer اوپر سلائی کا دھاگہ ہے ہم کھیچ لیں گے دونوں سلائیوں کا ہم کھیچ لیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم اپر حالے دھاگی کھچ لیں گے اور اس کو جو ہے ہم چھن دیتے رہیں گے اور ہم چھن دے لیں گے اور جو ہماری کمیز کی بازو ہے مطلب جتنے ہمارے شولڈر سے اس کے حساب سے ہم اس کو نہ کھول لیں گے اور اتنے ہی اس کی لمبائی رکھیں گے تو آپ لوگ بھی اس طریقے سے کریں گا اب بنا کر تیار کر کے آپ کو لگاتے ہوئے دکھاتے ہیں اب یہ ہماری فریل بن چکی ہے آپ یہ دیکھیں اور میں ایک چیز میں سو چکی تھی فریل بنائیں جب آپ تو جیسے آپ یہ نیچے سے موڑے اتنا ہی آپ کو تھوڑا تھوڑا سے اوپر سے موڑے کیونکہ جو ہے اوپر سے جیسے ہی تار تار نکمتے ہیں دھاگی نکمتے ہیں وہ نہیں نکلیں گے اور فریل بہت اچھی آپ کی فریل کا لپ بہت اچھا رہے گا تو سارے سلائے میں لگ جائے گی اب میں آپ کو کمیز کے ساتھ اٹیج کرنا بتاتی ہوں اب یہ دیکھیں اس طریقے سے ہماری فائپن اس کے اوپر جوڑی موٹی آنے چاہیے میں ایک سائز کمپلیٹ کر چکی ہوں یہ دیکھیں اس طریقے سے ہماری آنے چاہیے اور دوسری میں میں اس اسی طریقے سے لگاؤں گی ایسے آپ جو ہے یہ فیلم نیچے رکھیں اور اس طریقے سے اس کو لگ کر آپ لگائیں یہ دیکھیں اس طریقے سے رکھ کر اور آپ یہ چیز دیکھ لیجئے کہ نیچے سے کپڑا آئے سلائے میں یہ دیکھیں ہماری پائپنگ کے ہماری فرل لگ چکے اب یہ جو دھاکے آ رہے ہیں ایکس طریقے آپ ریمووک کر دیکھیں اس کو دھیر دیجئے گا کیونکہ ہم نے فرل بنانے کے لیے لگائیں آپ اس کی سائیڈ کی سلائے لگائیں گے اس کو برابر کر کے ہم اس کی سائیڈ کی سلائے لگائیں گے اب یہ دیکھیں اس میں ایک اور چیز یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ جو ہے اس طریقے سے ملوڑیں گے تو جو ہے آپ کی یہ جو کورنلس نکلے ہوتے ہیں یہ نکلیں گے نہیں اور آپ کی جو ہے جو سائیڈوں سے نظر آ رہے ہوتے ہیں بازو کے اور ان کے یہ نکلیں گے نہیں یہ نظر نہیں آئیں گے یہ بچی کا ہے ملوڑ کے بعد سیدھے سیدھے سے سلائے لگائیں گے اس کو یہ دیکھیں یہ ملوڑی کپیو دوچک ہے دونوں طرف سے اور آپ کی دیکھیں داری ہماری سائیڈ میں کرل لگئے اور اب ہم اس کی جو ہے جو رامل اس کا جو گھیر ہے یہ دیکھیں ہمارا جو یہ گھیر ہے اور اس گھیر کے جو یہ ہماری سائیڈوں کی سلائے کے جور تھے اس کے اوپر سے ہم یہ بارڈر لگائیں گے یہ بچے میں پیسوں میں سے نکلاتا ہے یہ جو کمیزوں پر سے اتر گیا تھا وہ ہم نے اس کے اندر یوز کیا ہے اور اب ہم یہ بارڈر لگائیں گے اس کے اوپر ہم جب جھو گی اور اس کے اندر یا وہ گھوم کے اس کے اوپر جائے گا پر ٹھوڑ کی بھی لگائیں یہ دیکھیں فرنٹ ہماری جو ہے کبیز بن کے تیار ہو چکی ہے اور ہم نے آپ کو ساری چیزیں دکھائیے اور بتائیے کہ کس کس طریقے سے ہم نے کیے ہمارا اسی فیڈیو بنانے کا یہ مقصد ہے کہ آپ کو ہر ایک چیز بتائے اور اچھی طریقے سے سمجھائیں اس کے علاوہ میری پلائی لسٹ بھی ان کے اندر کافی ویڈیوز ہیں اس کے علاوہ میری چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں میری ویڈیوز کو اور شیئر کریں تاکہ آپ کے کسی شیئر سے کسی دوسرے کا فائدہ ہو سکے تو میری ویڈیو کیسی لگیا آپ مجھے کمیٹس بوکس میں ضرور بتائیے گا ملتے ہیں کسی اچھی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھئے گا